بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قحف سورہ رمبر اٹھرہ آیت ملیک سورہ دس میں اللہ نے کہا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَيَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے آپ قیامت تک آنے والے لوگ اگر اس حقانیت کو بیان کیجئے اِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ اے لوگو میں تمہاری ہی ترکہ ایک انسان ہوں یہ قرآن کا لفظی ترجمہ آپ کہیں گے رکھ رہا ہوں کوئی شک کوئی شک ہے شک ہے اس میں قرآن کی آیت کے لفظی ترجمہ کوئی شک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ لوگو میں تمہاری ترکہ ایک انسان ہوں اِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ اگر تم میں اور مجھ میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ وحی کا فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر نہیں آتی مان نبی اور رسول تم نہیں ہوں یہ فرق ہے یہ دیزنگنیشنل پوسٹ کا فرق ہے اور نبوت ملنے کی وجہ سے نبی ہونے کی وجہ سے رسول ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ سلام کی ان انسانوں سے الگ تھی الگ تھی پھر بھی اللہ نے ہی کہا کہ وہ انسان ہی ہے اعلان بھی کروایا اعلان بھی دیکھئے جن کے دلوں میں چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہنے کے چور راستہ نکال لیتے ہیں اللہ تعالی یہ نہیں کہتا کہ آپ اعلان کیجئے اور کہتا کہ نبی آپ تو انسان ہے آپ تو انسان ہے اگر اللہ یہ کہہ دیتا تو لوگ کہتے دیکھو اللہ نے تو بول دیا اللہ کو تو معلوم ہے نبی نے کبھی بولے میں انسان ہوں بولے نہیں بولے اس کا مطلب وہ انسان نہیں وہ تو نور سے پیدا کیے گئے جو لوگ یہ حدیث جھوٹی حدیث پیش کرتے ہیں موضوع منگلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ ہے اس نور سے ایک نور نکلا وہ نور محمد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ نور ہو گئے انسان بشریت کے لباس میں نور ہے کیا بولتا ہے لباس بشریت کا ہے اندر سے نوری نور ہے اس لئے ایک جھوٹا آکے دیکھ اور پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ ہی نہیں تھا جبکہ حدیث مبارکہ کے الپاس صحابیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ دو فر کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے خطکہ دینی والے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو دروازی طرف بڑھ رہا تھا کیا دیکھا کیا دیکھا مسلمان بھی آج جو تھوڑا صحیح اقیدیک ہے وہ بھی اس طالب سے کنفیشن میں ہے کہ آپ صلی اللہ کا ساہیہ تھا کہ نہیں تھا لوگ کہتے ہیں نہیں ان کے سر پر بادل تھا ہمیشہ ساہیہ نہیں گرتا تھا تو وہ بھی صحابہ نے کہا سے دیکھ لیا کہا سے دیکھ لیا ساہیہ بادل تھا تو جھوٹ اپنے اقیدیک کو ثابت کرنے کے لئے جھوٹ اللہ کے بندوں دم ہیں تو سچائی کے ساتھ ثابت کرو جھوٹ کا سارا لے کر اپنے اقیدیک کو ثابت کرتے ہو قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نہ اس دنیا میں سرخوری کامیاب دے گا اور اخر بھی اعتبار سے تو تم گئے کام سے